دو کام اگر نہ دیکھ عزقی بیعت حسین کو بہت اچھے اچھے شیر سنا رہے تھے آئیے بہت دیر سے آپ تحت کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں ایک مترنیم شاعر آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کروں آئیے اس سے پہلے آپ بیداری کا ثبوت دے دیں کہ جو بیدار مجمع لکھنوں کا ہے اور جیسے سنتا ہے اس لیے کہ واقعی میں دیکھتا ہوں کہ لکھنوں کیسے سنتا ہے آئیے فقری میرے ٹھی صاحب کے مصرے پہتا ہوں اور فقری میرے ٹھی صاحب بہت جلدی آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ آیت آیت زندہ ہے اور نکتہ نکتہ باقی ہے مولا عباس کا فریرہ ہے مولا عباس کا علم ہے آپ کے سامنے آئیے مصرے پہ دیتا ہوں فقری جاپری میرے ٹھی کے کہ آیت آیت زندہ ہے اور نکتہ نکتہ باقی ہے آیت آیت زندہ ہے اور نکتہ نکتہ باقی ہے نسلِ ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے آیت آیت زندہ ہے اور نکتہ نکتہ باقی ہے نسلِ ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے ارے لہراتا ہے سرخ پھریرہ تشنا دہن کے روزے پر ارے سرخ پھریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی سرخ پھریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے آئیے حضرات بہت اچھا مجمع میرے سامنے ہے بڑا پرنور جشن ہو رہا ہے آئیے ایک مترنیم شاعر آپ کے حوالے کروں سرزمین جلال پور سے آیا ہوا ایک مترنیم شاعر آئیے شباب پہ محفل ہے آئیے ایک ایسا شاعر جو پنفس نفیش شباب ہے جس کا لہجہ شباب جس کی فکر شباب جس کی تخیل شباب جس کی آواز شباب جس کا لہجہ شباب جل کے آج پاس شباب جس کی زبان شباب جو خود اسمبہ مسمع ہے جس کو شباب جلال پوری کہتے ہیں آئیے ایک ایسا شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں ملتمیس ہوں جناب محترم شباب جلال پوری صاحب کی بارگاہ میں بہاواز بلند نارے سلواز سے شباب صاحب کا استقبال فرمائیں موزید سرین سالین ادرات السلام علیکم میں بارگاہ حب الفضل عباس صلی اللہ علیہ السلام میں ان کے جشن مقدس کی مبارک بات وقت کے زندہ امام امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ ہم پیش کرتا ہوں اور اسی زندہ امام کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں ملائزہ فرمائیں گے اے مفتی تو بھی ایک دن دیکھنا جب وہ آیا ہوگا ماشاءاللہ بیدار مجمع ہے یہیں سے آغاز کر رہا ہوں میں اے مفتی اے مفتی تو بھی ایک دن دیکھنا جب وہ آیا ہوگا میرے مولا کے سینے پر بھی ماتم کا نشا ہوگا اے ماتم کا نشا ہوگا اے مام مہدیے اے مام مہدیے دوران کے آنے کہ دو مطلب ہماری عید ہوگی اور تیرا چالیسوا ہوگا اے ماتم کا نشاہ اے ماتم اے ماتم اے ماتم موسیقی 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 عشقِ علی کے نغمے سب کو سنا سنا کے عشقِ علی کے نغمے دوہری ردیف کا لطف اٹھائیں عشقِ علی کے نغمے سب کو سنا سنا کے ہم دل تٹولتے ہیں ان کو بلا بلا کے ارے لوگ بیدار ہو جائیں ماشاءاللہ خدا سلامت رکھ کے آپ کی سماعتوں کو میں پیش کرتا ہوں کہ ہم دل تٹولتے ہیں ہم دل تٹولتے ہیں ان کو بلا بلا کے وہ خوش ہے اپنے گھر میں فتوے لگا لگا کے آئے آئے خدا حسین کا وادتہ جو لوگ اب بھی خاموش ہیں وہ میرے ساتھ آئے عشقِ علی کے نغمے نغمے عشقِ علی کے نغمے وہ خوش ہے اپنے گھر میں فتوے لگا لگا کے ارے ہم مذکرا رہے ہیں آسو بہا بہا کے ہم مذکرا رہے ہیں ہم مذکرا رہے ہیں بہت شکریہ حضرات ہم مذکرا رہے ہیں جب مجمع بولتا ہے تو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ کم بولتے ہیں لیکن اب یہ میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ سقائے اہلِ حرم حضرتِ باب المراد جنابِ عباسِ اسلام کی مقدس بارگاہ میں ایک شیر حضر کرتا ہوں ہم مذکرا رہے ہیں آسو بہا بہا کے یہ کون جھولتا ہے جبریل کو ہے حیرات ارے شبیر خوش ہے جس کا جھولا 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 کے شبیر خوش ہے ماشاءاللہ یہ کون جھولتا ہے جبریل کو ہے حیرات شبیر خوش ہے جس کا جھولا 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 کے شبیر خوش ہے جس کا جھولا اب میں شورا اور علماء کی دات چاہوں گا اس شیر پہ شبیر خوش ہے جس کا جھولا 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 کے تو دیکھتا ہے جسے کا نیزے پہ سر چڑھا کے ارے وہ مطمئن بہت ہے قرآن سنا سنا کے وہ مطمئن بہت ہے شیر حاضر کر رہا ہوں حضرات میں لکھنوں کی سرزمین مقدس بارگاہ میں میں شیر حاضر کرتا ہوں کہ وہ مطمئن بہت ہے قرآن سنا سنا کے بڑی محنت کرتے ہیں ہمارے برادر محترم جنابے میسن بریزوی صاحب یقین اللہ کے مبارک بات ہیں کہ اس وقت ہندوستان کا سب سے اعلیٰ ترین یہ جشن مانا گیا ہے میں اب ان کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں یہ شیر حاضر کرتا ہوں کہ وہ مطمئن بہت ہے قرآن سنا سنا کے اب آپ کے مداد کا شیر وہ مطمئن بہت ہے قرآن سنا سنا کے کہ وہ شیخ جی سارے مل کے میرے ساتھ بولیں گے وہ مطمئن بہت ہے قرآن سنا سنا کے کہ وہ شیخ جی مکل کل آسو بہا رہے ہیں ارے کس نے نکاح توڑا پرچم دکھا دکھا کے آئے 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 میرا ساتھ آجائے کس نے بابا 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 نانے حالی 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 بار یاد کیوں شیخ جی مسلسل آسو بہا رہے ہیں اب ردیب کا لطف اٹھائے میں جو شیر حاضر کرنے جا رہا ہوں کہ کس نے نکاہ دوڑا پرچم پرچم دکھا دکھا کے مولا علی کو خمے احمد نے جب اٹھایا اب دوسرا مصرہ اس کی ادائیگی آپ کریں گے پہلا مصرہ میں پڑھوں گا مولا علی کو خمے احمد نے جب اٹھایا ارے مرنے لگے منافق گردن ہلا ہلا کے مرنے لگے منافق مرنے لگے منافق ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے میں اس سلسلے کا اور بھی آخر میں دو شیر حاضر کرتا ہوں ملادہ فرمائے اگر ہمارے آمیر بھائی کا جملہ ہے اگر کسی کو نعرہ حضری زبانی یاد ہو بیچ والوں میں سے تو وہ نعرہ حضری لگا دے تو زیادہ بہتر ہوگا ملدل کے ایک مرتبہ اچھا آپ نہیں لگا سکتے ہیں تو میں لگا رہا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کے جسے جتنی باب المراد سے محبت ہے اتنی کسرت اتنی بیداری کے ساتھ نعرہ حضری لگا ہے نعرہ حیداری سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ خوش ہیں اپنے گھر میں فتوے لگا لگا کے ہم مذکرہ رہے ہیں آسو بہا بہا کے مولا علی کو خمے احمد نے جب اٹھایا مرنے لگے منافق گردن ہلا ہلا کے اب آپ کو آپ کی جوانی واپس لوٹا دینے والا یہ شیر پڑتا ہوں آخر میں مولا علی 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 کو خمے احمد نے کیا جا احمد نے جب اٹھایا مرنے لگے منافق گردن ہلا ہلا کے ظلم و ستم کے شالے پھر سے بھلک رہے ہیں ارے مارو یزیدیوں کو نارے لگا لگا کے مارو یزیدیوں کو ہائی دار ہائی دار ہائی دار سارے ملکے بولیں حیدر 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 ہم بھی بڑھا کے دیو حیدر 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 حضرت ایک بہت بڑی فرمائش آگئی لیکن اس سے پہلے میں ایک مطلع اور دو شیر اس فرمائش کو پورا کرنے کے لئے میں پڑھوں گا تذکرہ ہوتا رہے گا عمر بھل عباس کا دل کے پاکیزہ علاقے میں ہے گھر عباس کا ہائے میرے نوجوان میرے ساتھ خات توڑتے آ جائے دل کے دل کے پاکیزہ علاقے میں ہے گھر عباس کا شیر حضرت کرتا ہوں کہ مسکرہ جب علی اصغر تو بس ایسا لگا ارے کچھ نہ کچھ اس کی حسی میں تھا ہنر عباس کا آئے میرے ساتھ آئیں کچھ نہ کچھ اس کی حسی میں تھا ہنر عباس کا اب میں شورا کی بیتا بھائی خاص طور سے شاہد بھائی جتنے بھی حضرات ڈائیت پہ تلشیف فرما ہے مسکرہ بھائی دیکھیں گے شیر کرتا تھا آپ خاص طور سے میں شیر حضرت کرتا ہوں کچھ نہ کچھ اس کی حسی میں تھا ہنر عباس کا یہ شب ہجرت کے سونے سے بھی افضل ہو گیا ارے جاگنا خیمے کے باہر رات بھر عباس کا سلامت رہے جاگنا جاگنا خیمے طبان اللہ ماشاءاللہ جاگنا یہ شبِ ہجرت کے سونے سے بھی افضل ہو گیا جاگنا خیمے کے باہر رات بل آباس کا رات بل آباس کا دیکھ کر مشکو علم محسوس ہوتا ہے مجھے آج بھی جاری ہے کانٹوں پہ سفر آباس کا اب حضرات بابری مسجد کے حوالے سے میں نے اپنی زندگی میں شیر کم سنے مجھے شہداد اب الفضل آباس علیہ السلام کی کرم نواز جوتیوں کے صدقے میں مجھے ایک شیر ملا وہ میں پیش کرتا ہوں بابری مسجد کے حوالے سے مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا پیغام ہے قوم اہل شیعہ کی جانب سے کہ اگر یہ معاہدہ پوری دنیا کے مسلمان کر لیتے تو بابری مسجد کیا دنیا کے تمام مسجدوں کی حفاظت ہو جاتی مالو اسباب لوٹ لیے گئے لیکن کسی کو آج تک یہ ذہن میں بات نہ آئی کہ اگر مسجدوں کی حفاظت ہوگی تو کس کے ذریعے سے ہوگی غازی کا علم لگا ہوا ہے اب یہ شیر ملاحظہ فرمائیں گے جب تک جب سے میں پڑھنا ہوں اس وقت سے اب تک حاصل کلام شیر پڑھتا ہوں جاگنا خیمے کے باہر رات بل عباس کا چھو نہیں پاتا کوئی مسجد کی ایک دیوار بھی ایک پرچم تم لگا دیتے اگر عباس کا بے دار ہو جائیں چھو نہیں پاتا کوئی مسجد کی ایک دیوار بھی ایک پرچم تم لگا دیتے اگر عباس کا یہ شبِ حجرت کے سونے سے بھی افضل ہو گیا جاگنا خیمے کے باہر رات بر عباس کا ایک بلند ثلوات پڑھیں عدمتِ باب الحوائش پہ مل دیوکے حضرات ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے اب چونکہ پرچی وہاں سے چلتی ہوئی میسم صاحب کے ہاتھوں مجھے ملی اس لئے کئی لوگوں کی دستخط اس پہ میں سمجھتا ہوں ہو چکی ہے میں ایک مطلع اور دو بند میں پیش کرتا ہوں چونکہ وہ نظم ایسی ہے کہ میرے برادر محترم جنابی رزبان صاحب سے تقریباً تین چار سال پہلے یہاں کے مومنین نے امام بارگاہ میرن صاحب میں سنا ہے میں اس کو پیش کرتا ہوں بار بار فرمائش آ رہی ہے میں پیش کیے دیتا ہوں چونکہ ان کا اندازہ بیان نہ لگ ہے میرا اپنا نحیب چھوٹا سا ایک لہجہ ہے میں اس سے پیش کرتا ہوں بلائجہ فرمائیں گے ساری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ میں بھی پیش کرتا ہوں سارے لوگ مل کے اگر ساتھ دیں گے تو اس نظم کا حق ادا ہو جائے گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام اتنا بڑا مجمع ہے میرے ساتھ اگر کہے تو آواز وہاں تک جائے گی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام پیچھے والے بھی بولیں تو مجھے سہارا مل جائے گا ایک بار نعرے حدی لگا دیں مل جلتے نعرہائی داری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہاں سے میں مصرے پیش کرتا ہوں کہ بغض راکھے پنجہ تن کا بغض راکھے پنجہ تن کا کیسے موہوں سے تیرے نکلا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا نبی یا نبی سلام ملیکہ یا رسول سلام ادھر والے جو ہاتھ کچھ لوگ ہاتھ باندے ہوئے ہیں ان سے گزارشیں ہاتھ کھول کے کہیں ویسے بھی الحمدللہ اہلِ بیت کے شاعروں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں کہ کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ پہلے ہی سے کہہ رہے ہیں ملادہ فرمائیں اب بند پیش کر رہا ہوں آئے گا جو روزے میں شر بھائی میرے ساتھ آئے گا جو روزے میں شر فیصلہ کریں گے حیدر ابھی میرے ساتھ آئے تھوڑے اور مجمع میرے ساتھ آجائے تو مجھے پڑھنے میں لطف آئے گا آئے گا جو روزے میں شر فیصلہ کریں گے حیدر جا کے تم وہاں نہ کہنا یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام یا نبی سلام نا جلاتے گھر نبی کا دنیا کہتی ہے کہ ہم نات نہیں پڑھتے ہم نات پڑھتے ہیں لیکن ایسی پڑھتے ہیں جیسی پڑھنے کا حق ہے نا جلاتے ہمیشہ داہنا بایاں بادو مضبوط ہوتا ہے آج میرا بایاں بادو بڑا مضبوط ہے اور یہ قلبِ لشکر تو ماشاءاللہ کیونکہ خرسی پہ بیٹھا ہوا بڑے سکون سے سندا ہے خدا سلامت رکھیں نا جلاتے گھر نبی کا جو دلاتے حق علی کا نا جلاتے گھر نبی کا جو دلاتے حق علی کا تو یہ کتنا پیارا لگتا یا رسول صلی اللہ ملے کا یا حبیب سلام یا حبیب آخری بات پیش کرتا ہوں یا حبیب اللہ یا رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ رسول اللہ یا نبی سلام ملے کا یا حبی سلام اب حدیثیں معصوم پیش کرتا ہوں آخر میں اور دعائیں چاہوں گا آپ کی اجازت چاہوں گا کہ جس نے جس نے فاطمہ کو چھوڑا شرما کے کبھی داد نہ دیجئے گا میرے عزیدوں علامہ کر رہا تھا آپ نے اپنی مجلس پڑھتے ہوئے اس کے درمیان ایک بڑا عظیم جملہ کہا کہ شہدادی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی چاہنے والے نے پوچھا کہ بی بی زندگی کا کون سا لمحہ ایسا ہے جس لمحے میں آپ مجھ سے سب سے زیادہ خوش ہوتی ہیں تو شہدادی زینب سلام اللہ علیہہ نے کہا جس وقت تُو میرے دشمن پر لانت کرتا ہے اس وقت میں سوچ رہتی ہوں اب سارے لوگ مل کے بولیں گے میرے سارے دھر والوں پہ بھی واجب ہے ساتھ میں بولیں بس آخری بندہ درات انہی محبتوں کے ساتھ سن لیے کہ جس نے فاطمہ کو چھوڑا اس نے دل نبی کا توڑا جس نے فاطمہ کو چھوڑا اس نے دل نبی کا توڑا یہ تو ہے بھٹ کے دکھاوا یا رسول تلا جس نے فاطمہ کو چھوڑا جس نے فاطمہ کو چھوڑا